اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں پیزا سوس اس کے لئے ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون آئل ایک چھوٹا سا پیاز لے کر ہم نے اس کو باریک چوب کر لیا ہے 2 ٹیبل سپون چوب کیا ہوا لسن 2 ٹیبل سپون ٹوماتو کیچپ آدھر کلو ٹیماتر آپ دیکھ کر لیں گے ریڈ ہوں ہاف ٹی سپون کالی میرز ون ٹی سپون کٹی لار میرز نمک ہاف ٹی سپون اوریگینو ون ٹی سپون اب ہم ٹیماتر لیں گے اور اس طرح اوپر سے ہم اس کا چھلکہ ہوتا رہیں گے درمیان میں ایسے سپ ٹیماتر کو ہم کٹ لگائیں گے بہت گیا ہے کٹ نہیں لگانا صرف جس طرح میں لگا رہی ہوں ایسے ہی آپ نے لگانا ہے سپ ٹیماتر کو ہم نے کٹ لگا لیا ہے اب ہمیں کڑائی لیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس میں ٹیماتر ڈوب جائیں اب ہم اس پانی کو بوائل کریں گے پانی بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں سب ٹیماتر ڈال دیں گے ہم نے اس کو اتنی دیس میں بوائل کرنا ہے کہ اس کا چھلکہ اوپر سے اتر جائے دیکھیں الکے 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 ٹیماتر نرم ہو گیا اور اس کا چھلکہ اوپر سے اتر رہے اب ہم ان ٹیماتروں کو نکال لیں گے اور نیچے سے چولہ بن کر دیں گے اب ہم ان ٹیماتروں کا چھلکہ اتر رہیں گے دیکھیں کتنے آسانی سے اوپر سے چھلکہ اتر رہے اسی طرح ہم سب ٹیماتروں کا چھلکہ اتر لیں گے اب ہم ایک بلینڈر لیں گے اور اس میں ٹیماتر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم بلینڈ کر لیں گے بلکل ہم نے اس کا پیس بنا لینا ہے اب ہم اس کو بول میں نکالیں گے یہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھی ٹیماتر بلینڈ ہوئے ہیں اور بلکل اسی طرح بلکل سمودھ پیسٹ ہونا چاہیے اب ہم ایک فرائی پین لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس کو ہلکا گرم ہونے دیں گے یہ ہلکا گرم ہو گیا اب ہم اس میں لسن ڈالیں گے اس کو ہلکا ساہ لائیں گے اور پھر اس میں پیاز ڈال دیں گے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا صرف اس کو ہلکا سا نرم کرنا ہے اس میں مسل سے چمچ چلانی ہے تاکہ جل نہ جائے اب اس میں ہم ٹومیٹو پیوڈی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی سان سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور ایک دفعہ سے مکس کریں گے اور پھر اس کو ڈھک کر ہم ہلکی آنچ پر سات سے آٹھ منٹ کے لئے پکائیں گے ہم نے اس کو سات سے آٹھ منٹ پکا لیا ہے اب ہم اس میں اوریگینو کالی مرچ اور کٹی لال مرچ شامل کر دیں گے اور ایک دفعہ پھر سے اس کو ہلائیں گے اب ہم پھر سے اس کو ڈھک کر ایک سے دو منٹ پکائیں گے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں ہماری سوس تقریباً ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں کیچپ شامل کریں گے اور دس سے پھر سیکنڈ کے لئے اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے دیکھیں ہماری سوس ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نیچے چولہ بن کر دیں گے یہ دیکھیں کہ ہماری کتنی اچھی سوس تیار ہوئی ہے آپ اس طرح اس کو کسی ایٹ ایٹ جار میں ڈال کر فج میں سیف کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کر رہے آپ اس کو نکالیں اور پیزا سوس استعمال کریں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں